امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے خلیفہ اور امت مسلمہ کے نوے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزن جن کے شہادت کی وجہ سے دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ حسین پر اب بہت ظلم ہو گیا یعنی جناب حضرت علی ازغر کی ولادت پر مبارک بات پیش کر دیں سلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے توجہ دلائی ہے پھر بھی توجہ دلا دیں کیونکہ بعض دفعہ کچھ نئے سننے والوں کو شاید علم نہ ہو اور وہ آخر تک جو ہے وہ اسی موضوع کو سوچتے رہیں کہ کیا آیا زندہ کسی فرد کے لیے سور فاتحہ شفا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھی جا سکتی ہے ہم نے تو ایک پڑھی یہ روایات میں یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کا جو سیدھا بازو ہے اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر ستر دفعہ سور حمد پڑھی جائے اسی طریقے سے دو رکعت نماز حاجت کے بعد جو ہے ستر دفعہ سور حمد پڑھی جائے اور اگر یہ پوسیبل نہیں ہے تو دور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے حتی دوسرے ملک یا دوسرے شہر سے یا اگر اسپتال میں ہیں اور کوئی کسی وینٹیلیٹر پہ ہے یا کوئی بچہ انکیوبیٹر پہ ہے تو پھر ہاتھ پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ بعض سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ بچگونی ہو گئی تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ برکت کا سبب ہے اور پھر دوبارہ بچی کی صحتیابی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات اب کیونکہ ہم نے دعا کرائی اور بڑی تعقیز سے کرائی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مؤمنین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں چاہے اس طریقے سے ہو باجمات ہو یا تنہا ہو اسی طریقے سے اس کے لیے کوئی منت بھی مانیں اب جیسے کہ ہم سب جو ہے کوئی نہ کوئی منت مان سکتے ہیں دو رکت نماز شکر کی یا دس صلوات کی یا سو صلوات کی یا تذبی حضرت فاطمہ صلوات کی یا اس سے زیادہ اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بھی سبب کا سبب ہے کیونکہ دوسرے کے لیے دعا کرنے کا بہت زیادہ سبب ہے اور آئمہ علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارا دل اس بچی کے لیے ہے اول تو ہر فرد کے لیے ہمارا دل نرم ہونا چاہیے لیکن اس وقت زیادہ کیوں ہے کیونکہ اس کا آئمہ علیہ السلام سے رشتہ ہے پس اس کے لیے دل کا پریشان ہونا در حقیقت آئمہ علیہ السلام سے اظہار محبت ہے اور اس کی بھی جزا ہے پس اپنی زندگی میں روٹین بنا کے رکھیں کہ جس مومن کو بھی پریشان دیکھیں اس پریشانی کو سولف کرنے کا سوچیں اور کم اس کم یہ ہے کہ دعا کریں اب دعا خاموشی میں جا کے کریں دو رکت نماز پڑھ کے کریں چلتے پھلتے کریں ڈائریکٹ دعا کریں یا پہلے ذکر خداون تبارک و تعالی اور سلوات کے بعد کریں جتنا زیادہ احتمام کریں گے اتنا بہتر ہے جتنی زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد